پردھان منترے ہوئے امریکہ یاترہ کے لیے روانہ کہا کہ ان کی اس یاترہ سے امریکہ اور جاپان تتھا آسٹریلیا کے ساتھ بیعاپک ویشوک رن نیتک ساجداری ہوگی مضبوط سپریم کورٹ نے ٹول کٹ ماملے میں چھتیزگڑ سرکار کی یاچکہ کو کیا خارج ہائی کورٹ سے اس ماملے پر شیگر نرنے لینے کو کہا دیش میں راشتریہ کوویڈ روڈھی ٹی کا کرنا بھیان کی انترگت اب تک 82 کروڑ 65 لاکھ سے ادھک لوگوں کو لگائے گئے ٹی کے اور راشتریہ بال ادھکار آیوگ سنگرکشن کے سدسیا یشون تجین پردیش دورے پر درگ میں چلائی جا رہی راجشاشاسن کی یوجناؤں کی لی جانکاری نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن سماچار میں ہوں منیش حلوالیہ اور اب سماچار وستار سے پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ کی یاترہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یاترہ پر جانے سے پہلے شریموڈی نے کہا کہ ان کی اس یاترہ سے امریکہ کے ساتھ ویاپک ویشوک رن نیتک ساجداری کو مضبوط کرنے اور بھارت کے رن نیتک ساجداروں جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ سمبندوں کو اور سدرڑ بنانے کا موقع ملے گا انہوں نے کہا کہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن کے ساتھ ویاپک ویشوک رن نیتک ساجداری آپسی ہٹ کے کشتری اور ویشوک مدوں پر ویچار ویمرش ہوگا پردھان منتری نے کہا کہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ ویشیش روپ سے ویجیان اور پرودیوگی کی کشتر میں سہیوگ کی افسروں کا پتہ لگانے کے لیے اوپر راشت پتی کملہ ہیریس سے ملنے کے بھی اتصک ہیں غورتالا بے کی پردھان منتری امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ موریسن اور جاپان کے پردھان منتری یوشی ہیدے سوگا کے ساتھ ویاکتی کا تروپ سے پہلی بار قوارڈ نیتاؤں کے شکھر سمیلن میں بھاگ لیں گے شریمودی نے کہا کہ شکھر سمیلن میں اس ورش مارچ میں ہوئے ورچول شکھر سمیلن کے پرناموں کی سمک شک کی جائے گی شریمودی آسٹریلیا کے پردھان منتری موریسن اور جاپان کے پردھان منتری سوگا سے بھی ملاقات کر مضبوط دیوے پکشی سمبندھوں کا جائسہ لیں گے پردھان منتری نے کہا کہ سنیوکت راشتر مہا سبھا میں ایک سمبودھن کے ساتھ وہ اپنی یادرہ کا سمابند کریں گے اس سمبودھن میں کوویڈ-19 مہا ماری آتنکوات سے نپٹنے کی ضرورت جلوائیو پریورتن اور انیا مہتپورن مودھو سہیت ویشوک چونوتیوں پر دھیان کے اندرد کیا جائے گا سپریم کورٹ نے کتھت ٹولکٹ ماملے میں پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ اور بھاجپا کے راشتری پربکتہ سمبودھ پاترہ کے خلاف جانچ پر روک لگانے کے ہائی کورٹ کے آدیش کو یتھا وط رکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بینچ نے چھتیزگر سرکار کی یاچکہ کو خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے اس ماملے پر شیگر نرنے لینے کو بھی کہا ہے چھتیزگر سرکار کی اور سے ورشتہ دیوکتہ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے انترم آدیش میں FIR کو راجنیتی سے پریریت اور دربھاونا پورنا بتایا تھا انہوں نے کہا کہ سرکار کو یہ بتانے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں دیا گیا کہ پراتھ مکی کیوں درج کی گئی تھی مکھینی آدیش MV رمنہ کی بینچ نے اس پر کہا کہ کئی راجیوں میں بڑی سنکھیا میں راجنیتی سے پریریت FIR درج کی گئی ہیں اور سپریم کورٹ ایسے سبھی ماملوں کی سنوائی نہیں کر سکتا عدالت نے اپیل پر ویچار کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کو یاچکہ پر فیصلہ کرنے دیں انہوں نے کہا کہ راج کے پاس انتیم فیصلے کو چنوٹی دینے کا اوثر ہوگا کینڈر سرکار دوارہ 17 ستمبر سے 7 اکٹوبر تک سیوہ ہی سمرپن کارکرم آئو جیت کیا جا رہا ہے پردھان مطری نے لوگوں سے شریشت بھارت کے نیرمان کے لیے سوچھتا کو مہتو دینے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے پریعاورن اور آس پاس کو سوچھ رکھ کے ہم بہت پورنیلاب لے سکتے ہیں ہم تائے کرے سوانسو کروڑ دے سوانسی تائے کرے کہ میں گندگی نہیں کروں گا ایک ڈاکٹر جتنی جندگی بچا لیتا ہے اُت سے زیادہ بچوں کی جندگی آپ گندگی نہ کر کے بچا سکتے ہیں آپ ایک گریب کو دان پننے دے کر کے جتنا پننے کماتے ہو گندگی نہ کر کے ایک گریب جب بس رہتا ہے تو آپ کا دان روپیوں میں دیتے ہیں اُس سے بھی زیادہ ملیوان ہو جاتا پردھان مطری نے اپنے ویچار ویقت کرتے ہوئے کہا کہ سوچھ بھارت احبیان تب ہی سفل ہو سکتا ہے جب لوگ سواز فورت ہو کر سوچھتا کے لیے کاریہ کریں گے سرکار نے ائر مارشل وی آر چودھری کو نیا ویو سینہ ادھیاکش نیوکت کرنے کا اندرنہ لیا ہے وہ اس سمیں اُپ ویو سینہ ادھیاکش ہیں وہ اس مہینے کی تیس تاریخ کو ائر چیف مارشل راکیش کمار سنگھ بھدوریا کی سیوہ نبریتی کے بعد پدبھار گرہن کریں گے اُن لیکنی ہے کہ ائر مارشل وی آر چودھری 29 دسمبر 1982 کو بھارتی ویو سینہ کی لڑاکو ایکائی میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے کئی مہتوپورن پدوں پر کاری کیا ہے انہیں پرم وششت سینہ پدک اتی وششت سینہ پدک اور ویو سینہ پدک سے سمانت بھی کیا گیا ہے دیش میں راشتریہ کوویڈ روڈھی ٹی کا کرن ابھیان کے انترگت اب تک 82 کروڑ 65 لاکھ سے ادھک لوگوں کو ٹی کے لگائے جا چکے ہیں سواست اور پریوار کلیان منترالے سے ملی جانکاری کے مطابق کل 26000 سے ادھک نئے ماملوں کی پشت ہوئی ہے اس سمانے دیش میں سکریہ ماملے کل ماملوں کا 0.9% ہے جو پچھلے مارچ کے بعد سب سے کم ہیں اس سمانے دیش میں لگ بگ 32000 مریضوں کا علاج چل رہا ہے منترالے کا کہنا ہے کہ دیش میں سواست ہونے کی در 97.77% ہیں جو پچھلے مارچ کے بعد سب سے زیادہ ہے ادھر پردیش میں پوزیٹیوٹی در 0.09% ہیں آج پردیش بھر میں ہوئے 27383 سیمپلز کی جانچ میں 26 ویقتی کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں 36 گڑھ میں 20 ستمبر کو سروادھک لوگوں کو کورونا کے بیردھ ٹی کا بھی لگایا گیا ہے راشتری بال ادھکار آیوگ سنگرکشن کے سدسی یشونت جین 36 گڑھ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اسی کڑھی میں راشتری بال ادھکار سنگرکشن آیوگ کے سدسی یشونت جین نے درگ زیلے کے شاسکی اسپتال اور آنگنواری کیندروں کا نیرکشن کیا درگ پرواس میں آیشری جین نے سواست شکشہ مہلا اور بال وکاس ویبھا کے ورشت ادھکاریوں کی بیٹھک لی انہوں نے کوویڈ نائنٹین سے پرباویت بچوں کے پنرواز اور بال سوراج پورٹل میں درج بچوں کے سمبند میں بھی جانکاری لی دردرشن سماچار سے باتچیت کرتے ہوئے شریجین نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے مہاماری سے بہت بچے اناتھ اور بے سہارہ ہو گئے ہیں جن کی دیکھریک اور سنگرکشن کے تحت شکشہ اور آرٹھک مدد کی ذمہ داری شاسن کی ہے اس کے لیے کیندر اور راج سرکاروں دوارہ یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں ہاں بلکل یہاں پہ بچ جو ابھی این آر سی سینٹر کا میں نے ویجٹ کیا ہے تو ویوستہوں کو میں نے دیکھا ہے تو میں نے باتوں سے بات کی بچوں کے ساتھ جو ان کی ماتا ہے سب نے بتایا کہ آئے تو ان کا وجہ اتنا تھا اور یہاں آنے کے بعد سات دن آٹھ دن میں یہاں نیمی تروپ سے جو بچوں کو ڈائیڈ دیا جا رہا ہے دوائیاں دی جا رہی ہیں اس سے بچوں کے وزن میں وردی ہوئی ان کے سہت میں صدار ہوا ہے تو یہاں کی ویوستہ جو مجھ کو لگتی ہے کہ اس میں اچھا پریاس کیا جا رہا ہے شری جین نے کہا کہ پردھان منتری نے کوپوشن مکتی ابھیان پر وشیش زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ گر بحواتی ماتاؤں اور بچوں خاص کر چھوٹے بچوں کو پوشک آہار اپلپ دھکر آئے جا رہے ہیں پردھان منتری نے بڑی سمویدن سلطہ کے ساتھ اس کروڑا کے اس ستھتی میں جن کے ماتا پتہ نہیں ہیں کیونکہ ایک بچہ جب انات ہو گیا ہے تو اس کی جیون کی آگے کی ساری چیزیں تو پردھان منتری چلڑن کی ایر یوجنا میں اس کو 23 سال کی عمر ہونے پر 10 لاکھ روپے ایک ساتھ ملے گا اس کو پڑھائی کے لیے اس کو چھاترویتی ملے گی اس کو بیما کا ایک عارتھک روپ سے کوئی اپنا ویپار ویسا ہے شروع کرنے کے لیے اگر عارتھک لاپ سہیتہ ملے گی تو اس سے وہ اپنا جیون آگے کا چلا پائے گا تو ایسے بچوں کے جیون کو سوارنے کلپ ماننی نرین مودی جی نے پردھان منتری جو یوجنا ہے وہ پرارہ میں کیے چلڑن کیئے اپنے 36 گھڑ پرواس کے دوران شریجین بھوپیش بھگیل نے کہا ہے بستر انچل میں جہاں سوامی آتمن انگریزی مادھم سکول کھولے ہیں وہاں بچوں کے لیے ہوسٹل کی بھی بیوستہ کی جائے گی مکہ منتری اپنے نواز کاریالے میں بستر سے آئے سرو آدیواسی سماج کے پراتی نیدی منڈل سے چرچہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی مکہ منتری نے کہا کہ آدیواسی سماج کی سماج کی سماجی کو جاننے ریاج سرکار کی یوجناؤں کے کریانوین کی ستھتی کی جانکاری سیدھے سماج کے لوگوں سے پراتی نیدی منڈل کو آمنتریت کیا گیا ہے سرو آدیواسی سماج کے پراتی نیدی منڈل میں گونڈ دھروہ خلبہ دورلا موریا مادیا سہیت ویبھن آدیواسی سماج کے پراتی نیدھی شامل تھے انہوں نے اپنی سماجی اور ان کے نیدان اور شاسن کی یوجناؤں کی میدانی ستھتی کے بارے میں اپنی بات رکھی مکھی منڈل نے پراتی نیدی منڈل کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا راج سرکار کی یہ منشہ ہے کہ آدیواسی انچلوں کے لوگوں کو بھی ویسی ہی سوویدھائیں ملے جیسی سوویدھائیں میدانی انچل کے لوگوں کو مل رہی ہیں راج سرکار آدیواسی انچلوں میں شکشہ سواس اور روزگار کے بہتر سے بہتر اور سروپ لب کرانے کے لیے پراتی بدلتے موسم کے ساتھ لگاتار ہو رہی بارش کی کارن موسمی بیماریوں کا پرکوپ بڑھا ہے اسپتالوں میں ان بیماریوں سے پریشان لوگوں کے پہنچنے کی سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے کوریا زلے میں بھی ایسی ہی استطی ہے زلے کے موسم اور سواست ادھکاری ڈاکٹر رامشور شرما کا کہنا ہے کہ پرتیورش آنے والی موسمی بیماریوں کے سمان ہی اس سال بھی موسمی بیماریوں سے لوگ پرابہ بیت ہو رہے ہیں لیکن گھبرانے جیسی کوئی استطی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس موسم میں وردھ اور بچوں میں بیماری کے ہلکے لکشن نظر آنے پر انہیں نیم حکیموں کے پاس نہ لے جا کر تورنت اسپتال ملائیں جسے اچیت اور صحی سمی پر علاج کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کوریا زلے میں وائرل بخار پھیلا ہوا ہے اس سے بیمار لوگوں میں سروات سنکھیا بچوں کی نظر آ رہی ہے پچھلے چودہ پندرہ دنوں میں ایسے لکشن وائلے کئی بچے زلہ اسپتال میں علاج کے لیے پہنچ چکے ہیں سپٹمبر اور بیماری بڑھتی ہیں اور یہ روٹین ہے ہر سنسطہوں میں چاہہہ سوراکور ہم بگا پور چاہہ کسی بھی جگہ بچوں سنکھیا اس چیز پھلو سردکھا سے سامان بیماری ہے جو برسات میں ہلتی ہے چونکہ بچوں چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کو بچوں بھرتی کرنے دور پر جاتی کیونکہ ترکیہ چھوٹی ہونے چھوٹی ہونے اسی کسی طرقے سے کوئی بہت جاڈا سواس سمیشا کروپے نہیں دیکھانا چھوٹے الگ بات ہے جلا چھوٹے بیوٹ کو نیا جلا چھوٹے بنانی چھوٹے بنا چھوٹے اس کے لئے معنی کلیکٹر مہتے ہیں کہ ہمارا بیفتر کرنیا گیا ہے بچوں کو بیدیوات ایک اچھے وارڈ رسیب کر کے انہیں ساموچ ٹیٹرمٹ دیا دارہ اور کسی طریقے کوئی سواس اور اس بارے میں سنچالک اپیڈیمک کنٹرول ڈاکٹر سبھاش مشرا نے بتایا کہ زلہ اسپطال میں دو بال روگ بچوں کا علاج کر رہے ہیں اور ستھتی نیانترن میں بیلاسپور میں مہلا ادپیڑان اور ہنسا کو روکنے کے اددیش سے سواست میتانینوں نے جاگ رکتا ریلی نکالی ریلی میں میتانینوں کے ساتھ انیا مہلا نے بھی سالیا انہوں نے بینر پوسٹر کے ساتھ مہلا ہنسا کے خلاف لوگوں کو جاگ روک کرنے نارے لگائے آندول انرد مہلا نے کہا کہ ادپیڑن کے خلاف سویم مہلائیں ہی سار تک پریاز کر سکتی ہیں قانون اور اپنے ادھکاروں کی یادی سموچت جانکاری ہو تو وہ ہنسا اور ادپیڑن کے خلاف مخر ہو سکتی ہیں ان مہلا نے ریلی کے دوران مہلا ہنسا کو روکنے والے ویبن ادھینیموں اور پرابدھانوں سے سمبندیت نارے بھی لگائے آزادی کے لیے بھارت کا شاندار سنگھرش آدھون اک وشو کے مہانت سنگھرش وں میں سے ایک ہے دور درشن سمائچار اتھیحاس کی دھارہ بدلنے والوں کی جھلک روزانہ آپ کے لیے لے کر آرہا ہے آج ہم بات کریں سوطنترطہ سنگرام سنانی اور خیات نام شکش شاوید کارم عویر بھاوراو پاٹل کے بارے میں وہ ایسے سوطنترطہ سنانی تھے جو مہات گاندی کے درشن سے بہت پرہ بھاویر تھے انہوں نے سوطنترطہ آنڈولن میں آتمن نربھر لوگ شکش کے مہتو کو سمجھا بھاوراو پاٹل نے ریت ایجوکیشن سوسائیٹی کی ستھاپنا کی اور تتھا کتت پچھڑی تدسسے تھے اور مہراش کے گاؤں میں ستھ شو دھک جل سے کر لوگوں کو اس سمجھ کی ساماجک بھرائیوں اور گمبھیر پریڈاموں کے پرتی جاگ روک کرتے تھے انہوں نے اپنے جیونکال کے دوران 108 مدھمک ویدیالے 578 سویچک ویدیالے 6 پرشکشن مہا ویدیالے 3 کولیج اور 38 بورڈنگ سکول اسطح پتے جن میں سے کئی لڑکیوں کی شکشا کی لئے سمر پتے ممبھی میں 1921 میں ایک جن سبھا کے دوران بھاوراو گاندھی جی سے ملے تو نے لنگوٹی میں دیکھ کر اور خادی کے بارے میں ان کے درشن سے بہت پر بھاوراو نے اس سے پر بھاوراو کو خادی اپنانے اور روز مررہ کی زندگی میں گاندھی وادے سے دھانتوں کا پالن کرنے کا فیصلہ کیا بھاوراو نے گاندھی جی کی نئی تعلیم پدھتی کے آدرش واقعے سویم ساہتا کے مادھیم سے ہاوراو کی پرمک اپلپ دھی یہ ہے کی انہوں نے دو مہاتماؤں گاندھی اور پھولے سے پرے رنہ لی اور ان کے ساماجک سودھار کے سدھانتوں کو آگے بڑھایا اور اسے کے ساتھ یہ